بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام حتیم شہد آپ دیکھ رہے ہیں جانب ایس ٹی وی دوستو ایک نئے اور فارمر کے ساتھ آزر ہوں ماشاءاللہ سلسلہ وار نئے نئے فارمرز آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کوش کرتا ہوں آپ کے لئے جتنے زیادہ جانورز لے کر رہا ہوں لے کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں مرسا جو فارمر ہے ماشاءاللہ مولانا صاحب بڑے اچھا کام کر رہے ہیں ان کے پاس گائی نہیں ہوتے صرف بچنیوں کا کام کرتے اور وہ بھی لاتے ہیں اے ون جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس جرسی میں بچنیاں فریزین میں آکراس میں بڑی بڑی خوبصورت بچنیاں بھائی کا نام پوچھیں گے لوکیشن لیں گے اسلام علیکم مرسا کی حال ہے اپنے اس میں گرامی نام ذرا بنائے ہوں سیف اور امان صاحب ماشاءاللہ اپنی لوکیشن مین خلوتے کیتے ہو تصور آباد دوستو تصور آباد ماشاءاللہ جانوروں کے لحاظ سے اب یہاں سے سمجھے کہ گھڑ بن چکا ہے اور ٹاپ کلاس کے فارمر ہے ٹاپ کلاس کے جانور لاتے ہیں چاہے بچنیاں چاہے گئے ہو ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں ان کے پاس تو پوری ڈیٹیل کنے جانور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے جانی بیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹان پر ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ماشاءاللہ پہلے ہی نمبر کی بچنی سے سٹارڈ کیا اور ماشاءاللہ ٹیگ کانوں میں لگا ہوا ہے ذرا پینک نوزی چیک کریں ماشاءاللہ مولانا صاحب بچنیاں تو لائے ہیں لیکن آپ دوست بھائی کہیں گے اور پہلی میرے خیال میں کال میں ایک ہی بھائی ساری بچنیاں اٹھا لے گا کیونکہ جو انہوں نے آج پانچ لگائیں گے چونکا لیرے لگا رہے ہیں پہلی ویڈیو ہے نیو ویڈیو اور جانور بھی بڑے ماشاءاللہ خود صورت لگا رہے ہیں مولانا صاحب ایک 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 ریٹ کرانگے یا سارے وقعہ جانور کٹھا ریٹ کرانگے کی مناسب سب نہیں دے ہو دوستان پسند آیا میں اتچانا ایک ایک ریٹ کر لیے ماشاءاللہ موچو کھیری عمر کتنی تقریبا نو مہینے دی بچھی اسٹریلین ہے ماشاءاللہ دوستو اسٹریلین بچڈی نو مہینے کی اور ماشاءاللہ پنک نوزی دوستو پچھتر ازار نمبر ایک کی بچڑی کا آپ دوستو کے سامنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے پاس چاہے تھان بھی نظر آگے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ تھان ابھی سے لمبے ہیں تو گائے جب تیار ہوگی تو بہت اچھے تھان بھی نکالے گی نمبر ایک کی بچڑی کا پچھتر ازار مرسا اب اینڈ تیسی تھوڑے کلو پٹھے تھے بھی پانچ جانور لوام آگے کٹھے کوئی لے جاوے تھے وہ بھی درک سوچ کریں تو دوستو چلتے ہیں دوسرے نمبر کی خوبصورت بچڑی کی طرح دوستو نمبر آگیا دو دوسرے نمبر کی اوپر ایک اور اسٹریلین بچڑی آگیا ہے ذرا چیک کریں ماشاءاللہ دوستو کمال کے جانور ہے جن کے پاس جیسا کہ آپ کو بتایا اس کے پاس کالے تھانہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ابھی سے ہی مٹھ بار خوبصورت تھانہ ہے اور ساں باہر لیاو بچڑوں دوستو جو جو آگے آپ کو بچڑیں دکھائیں گے ذرا چیک کریں اور بھی اسٹریلین ہے اور جس کا شوک بھار بہر دوست بھائی رکھتے ہیں جرسی وہ بھی موجود ہے یہ کتنی ای آٹھ مہین نے دیا ای آٹھ مہین نے دیا تقریباً ای بچی چھوٹی ہیں پر یہ بچی بچی بکھلوتی ہیں لیکن انج دیا سوٹ لیاو سامنے رکھتی ہیں سارے عیدے رکھتی ہیں کہاں لکھر ازتر ازار پر یہ لائے زوجانی چھوٹی لائے بیا دو ماد اپ ڈیڈ لاکھ رہی ہے ماشاءاللہ دوستو اس کا ابھی پچھتر ہزار ہے لیکن اگر آپ بچڑی کی کوالٹی سے دیکھیں اس کی فیس کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ تو چیک کریں ذرا مولان صاحب جانور لاتے ہیں ساری ماشاءاللہ خوبصورت بریڈ کی بچڑی ہیں چلتے ہیں دوستو آج کی وڈیو کی نمبر تین کی خوبصورت بچڑی کے طرف اینڈ پہ آپ دوستو کو ان کا بچڑا پٹھے کے اس حال سے بھی پورا ریڈ دیں گے چلتے ہیں اگلی بچڑی کی طرف ماشاءاللہ دوستو ذرا ایک بار بچڑی کی فیس کوالٹی چیک کریں پنک نوزی فیس بڑا خوبصورت وائٹ رنگ میں اور اسٹریلیا میں بچڑی نمبر تین کے اوپر آگے دوستو ایک پیور جرسی بچڑی آپ دوستو کے سامنے ہیں اینڈ پہ آپ دوستو کو دکھانی ہے شوک کرائیں گے لیکن پورا شوک کرائیں گے باند دے ہو جی ماشاءاللہ دوستو بچڑی کھلی چھوڑ دیں مولا صاحب ادھی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ سنگھ یا چھوڑی 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 ہے انہیں مونی نہیں کرائی تسی اہاں بھی کھلو اپنا مپار تک ہم میں لیانا دینے آلا تاں ہی پھر نہیں ہو یونی اچھا گال کرو ذرا محبتہ لی ایک کو ایک کو گال دیجو دوستو نائنٹی فائیب تھاؤزن یعنی کے پچانوے ازار نمبر تین کی خوبصورت بچڑی پہلی پچھتر پچھتر والی ہیں لیکن بریڈ ان کے پاس بھی پوری ہے صرف عمر کا لحاظ ہے تھوڑا سا وہ دو مہینے مہینے کے ڈیڑھ دو کا فرق ہے اور اس بچڑی کے پاس ایج بھی بہت اچھی ہے تقریباً کتنے ایک رکھنا لے بچی بننا لیے انشاءاللہ تین ایک مہینے تک رکھنے سے بچڑی بن جے گی ایسی خوبصورت نسل اس کے پاس ہے ڈمانڈ کر یہ پچھتر ہزار پچانوے ہزار دونوں کا پچھتر دوستو کاؤنٹ کرتے رہیں چلتے اگلی خوبصورت بچڑی کی طرف لیے دوستو ماشاءاللہ چھوٹے کانو والی پیور بلیک میں ماشاءاللہ فریزین بچڑی بنو جی بنو جرسی کے ساتھ کراس ہے لیکن لمبی کتنی ہے ماشاءاللہ آپ دوست بھائی دیکھ سکتے ہیں کیسی خوبصورت بچڑیا چیک کریں کالے تھانبی سے اس کے پاس ہے اور لیندھ بہت خوبصورت ہے سب سے جو لمبی اور خوبصورت لمبی بچڑیا بلیک فل میں وہ یہ ہے ماشاءاللہ جو بھائی دوست رکھے گا اور اچھی گائے بنا لے گا اس کے وارے نے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور میرا خیال میں بڑے قد کاٹ کیا ہے قریب بھی یہ سیمن ایڈ بھی ہونے والی ہے مولی صاحب نے بولیش ہو لی نہیں ہے یعنی کہ سیمن سیمن رکھنا نہیں ہویا نہیں بھائی تقریباً داس پندرہ دن میں تقریباً داس پندرہ دن چا اتنا انداز ہے ماشاءاللہ دوستو لیکن اس کے پاس جو پٹھ ہے اور کوالٹی ہے وہ بہت بہت خوبصورت ہے ٹانگیں ماشاءاللہ بہت ہی موٹی اور پاور والی ہیں کی محبت ہے جیز رید بھائی جیس براؤن پساند آئی نا ایک لاکھ پانچ ہزار دی ایک لاکھ پانچ ہزار دی تھوڑی جی شفقت دیو نا براہمان رسول جیز آتھ ہے تھوڑا بالا پیار مبت کر دیو فیر بھی کوئی ہونکار دیو تھوڑی جی شفقت چلو لکھ دی دوستو ماشاءاللہ ایک لاکھ کار بھی ہے مولانا صاحب نے اس کا ڈیمانڈ ہے محبتیں اور بھی ہو جائیں گی جو کچھے جانور لے گا اس کے ساتھ اور بھی پیار کر لیں گے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی آخری خوبصورت جرسی گائے کی طرف لیے دوستو آج کی ویڈیو کی آخری بریڈ بڑی خوبصورت جرسی بریڈ آگئی آپ دوستو کے سامنے ذرا چیک کریں پیور جرسی دوستو بلیک مو کے ساتھ ہے چھوٹے چھوٹے کان موٹی آنکھیں ہیں اور جو اس کے فیس پہ شیڈ ہے وہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کلر بڑا پیار ہے پونچ پیچھے سے دیکھے تو فول ٹیل اس کی نیچے سے بلیک آ رہی ہے مولانا صاحب کتنی عمر دیئے دا مینے دی دا مینے دی لازدہ جانور مولانا صاحب پیور جرسی چھوٹے ہیں کوئی کلاس نہیں آئی دیوستو جرسی 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 چنگی جرسی رابطہ کار لے دوستو جتنی میند کریں گے دوستو جتنی میند کریں گے دوستو یہ رنگ لگانے سے بھی یہ مونی ہو سکتی اور ایسی کوالٹی کی بچڑیاں آپ دوستو کو ملے گی ویڈیو کا اختتام کریں گے مولانا صاحب کے پاس بڑی خوبصورت بچڑیاں پانچ تھی جی مولانا صاحب ماشاء اللہ جے اگر کوئی بھائی دوست چار لاکھ پینتیز آر دیاں ویسے ڈیمانڈ سوڑی بنی یہ پانی بچڑیاں دی جی بھائی دوست پنجے یہ کٹ یا لوے کوئی بھائی شکین چال اندہ ہے دوستو ماشاء اللہ بچڑیوں کے نیچے اتنی بچت ہوتی ہے دو چار زار پانچ زار کی گئے ہوتی ہے لیکن مولانا صاحب نے آپ کو فول اور فائنل بتا دیا سوہ چار کی پانچوں جس بھائی دوست نے پانچ بچڑیاں نہیں سمجھے پانچ گائے لینے ہیں تیار ہوگی جیسے ان کی بریڈیں ہیں یہ دو دو لاکھ کی ماشرہ جب سیمنیٹ ہو جائیں گی تو ان کی بریڈ ایسی ہے مل جائیں گی اپنا خیال کے خوشوی اللہ بھی دوستو پاکستان زندہ بہت